موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میگی چین آج میں آپ کو انڈوں کا سالن بلکل نئے طریقے سے بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور کھٹے انڈے بنیں گے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں سبسے پہلے چار یا پانچ جتنے بھی انڈے آپ کو چاہیے لے کر ان کو بائل کر کے چھیل لیں ایک پین میں دو چمچ یا ایک کپ آئل گرم کریں دو تین درمیانی سائز کی پیاز لے کر ان کو باریک باری کاٹ لیں جب آئل گرم ہو جائے تو پیاز اس میں ڈال کر لائٹ براؤن کر لیں جب پیاز براؤن ہونے لگے تو اس میں ایک چمچ چدرک لیسن کا پیز شامل کر دیں اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں اس میں آدھا چمچ یا ہسپے زائی کا نمک تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں اسی سرخ میں چاہدہ چمچ ڈالیں پیسی ہوئی حلدی ایک چٹائی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ آدھا چمچ ان سب چیزوں کو مکس کریں اس کو آدھا کپ پانی ڈال کر دلنے کے لیے چھوڑ دیں ہلکی آج پر تقریبا پانچ منٹ تک اس کو پکنے دیں پانچ منٹ بعد کھول کر اس کو بھونے ایک پیالی دہی لے کر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی املی پندرہ میٹ پہلے بھگو کر رکھ دی تھی املی کی گھٹیاں نکال کر ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب دہی اس میں شامل کر کے اس کو کوپ بھونیں دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے میڈیم آج پر کافی دیر تک بھوننا ہے دہی کو چار پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس میں املی کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے دوسرے چھولے پر ہم ایک پین میں تھوڑا سا گھی گرم کریں گے اور اس میں انڈوں کو ہلکا سا سائی کر لیں گے مر جز سرکار آپ کے انڈوں کو ڈ کھنٹ کریں آپ کے انڈوں کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد آپ کے انڈوں کو ہلکا سائی کریں ان کو نکال لیں اب ہم ان کو اس سالن میں ڈال لیں گے اڈے ڈالنے کے بعد اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو میڈیم آج پر تین چار منٹ تک پکنے دیں چار پانچ منٹ پکانے کے بعد چولہ بند کر دیں اس کے اوپر ہرا دنیا چھڑک دیں اور سرونگ بال میں نکال لیں مزیدار کھٹے اڈے تیار ہیں آپ اس ریسپی کو زیادہ ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائی کریں